اسلام علیکم ویلکم ٹو کنزاز کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی خیریت سے ہیں دیکھئے میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی طریقے کے رہسی پر شیئر کرنے والی ہوں برفی ہے وہ مگر اس کو بنانے کا طریقہ اور بلکہ نہ ماوہ نہ دودھ پورڈر نہ گی لگیں گا آپ سمجھ جائیں گے کیا بننے والا ہے اس کے لئے بہت کم چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھئے میں نے ایک کپ دودھ لیا آئی ہے اس کے بعد بتاتے ہوں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا کنگونا کرنا ہے زیادہ کرم نہیں کرنا ہے کچھ نہیں اور پھر بعد میں نے ایک کٹ اورے گھر لینا ہے جو ناپ سے ایک چیز کا کوئی ناپ بنائی ہے اس سے لیجے دیکھئے میں نے ایک لیا ہے ایک بھر کی لیجے اوپر تک تھوڑا کم لگا تو تھوڑا دالی میں نے میٹا کم لگ رہا تو گھر کو لے کر اچھی طریقے سے کٹ کر لیجے چھوٹا چھوٹا کریے جلدی سے میلٹ ہو جاتا ہے دیکھئے دودھ تھوڑا گرم ہو گیا ہے نا کن کنہ ہوگا تو میں نے بن کر دیا اس کو اور اگر کنزاز کیسن پہ نہیں ہوں گے تو یہ دیکھئے تک آپ ہے نا سسکرائب کریے اور پرانے ہیں تو لائک شیئر کمنٹس کریے اگر پسند آتا ہوں گا تو لائک شیئر کمنٹس کریے اور اگر کچھ غلطی رہتی ہوں گی تو بتائیے دیکھئے اس کو دال کر ملانا ہے اور ڈھاپ کر رکھ دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اس کو اور گیاز بند رہنا ہے پہلے گیاز بند کر دیا اب یہ نا اگر آپ سوکہ ناریل کب اراد ہے آپ کے پاس تو ہو لیجئے نہیں تو پھر میرے پاس تھا ہی میں نے یہ لے لیا اگر کچھا ناریل کب بنا سکتے آپ سوکے کب بنا سکتے دو کب ہو لیا ہے اور ایک یہ چھوٹا ایک چوتھا ہی چوتھا ہی کب ہے نا اس کے سیڈ ہے یہ خربوز کے بیج ہے ایک چوتھا یہ دو کب دو کب برابر یہ ہے ناریل کب برانا اور ایک کب ہے نا میں نے اس میں مکسر میں یہ اچھا بھارک ہوا ہوا ہے اگر آپ گھس کے لیتے ہیں تو پھر بڑے جار میں کریے میں نے اس کو ایک کٹوری لے کر اس میں یہ خربوز کے بیج ڈالا ہے اس میں اور الہیچی پورڈر بھی ڈال کر پیس لیا میں نے اس کو دیکھیں کی طرح اچھا سوفٹ بن جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سمجھ میں ہی آ جاتا ہے کہ برپی کتنے اچھی بننے والی ہے پھر وہ جو ایک کب رکھا ہوا تھا نا وہ بھی ڈال لینا اس کو مکس کر لینا ساتھ اور ایک در سلو پہ کرنا ہے اس کو آہستہ آہستہ ملانا ہے پہلے تو ملا کر پھر گیس چالو کریے ابھی تو میں نے گیس چالو نہیں کیا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ملائی ہے بہت اچھی بنی تھی اتنی ٹیسٹی ملانوں کو بنا کر کھلائیے گوڑ اچھا لیتا ہے سہت کے لیے دیکھیں میں نے گیس بھی اگنم کم اس پر چالو کر رہا ہے ایک کلر دیکھو کتنا اچھا ہا رہا ہے تھوڑا ٹائم لگیں گا خلیے بھوننے کے لیے ٹائم لگتا ہے باقی کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے جب ہی بن جاتی ہے یہ دیکھیں کلر بھی بہت اچھا رہا ہے اب یہ تو اس کو اور تھوڑا براون ہوئے تک بھونتے ہیں دیکھیں کلر کیسا چینج ہو جا رہا ہے کچھ بھی بہت اچھا رہی ہے اس میں ننگی ہے نا ملک پورڈر ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ چیز استعمال نہیں ہوئی کھالی لائچی پورڈر ہے اور گوڑ ہے ناریل ہے اور دودھ ہے اب آپ کی حساب سے کانٹیٹیو کر لیں جاتا اب اس کو تھنڈے کو رکھ دیا تھا یہ تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہے اس کو چھاننا ضروری ہے کچھ نہیں آتا ہے کھالی کہاں سوڑ ساتھی ہے گوڑ میں رہتی ہے وہ دیسی گھے ہے تو اس میں تو یہ آتا ہے یہ کچھ پھر اس کو رکھ دینا ہے وہ دیکھئے کہ اتنی کم پر رکھنا ہے اور پھر اس کو ایستہ ایستہ اپنے جو تھنڈا ہو گیا ہے نا یہ تھوڑا سا نہیں تھنڈا ہوا ہوا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ پورا نہیں ڈالنا ہے ایک ساتھ تھوڑا تھوڑا دال کر ملاتے جائیں ملانے میں سمجھ میں آ جاتا ہے خوشبو بھی بہت اچھے آ جاتی ہے کونٹیٹی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کیسا ہو رہا ہے کتنا بن رہا ہے جب تک اس کے لیے جس میں بنانا ہے آپ کو تھالی میں جمعنا چاہتے ہیں تھالی میں لگائیے تھوڑا آئل کر کے رکھ لیجئے اس کو نے تو بٹر پیپر لگا کر رکھ لیجئے دیکھو میں نے یہ نا کیک ٹین میں بنانا ہے اس میں اچھے سے لکلتا ہے شیب بھی بچھا آتا ہے ہمارے کے مونتے جائیں ابھی اچھے سے اس کا پورا دودھ کا وہ سب سک جانا ہے دودھ کا پہنے دودھ اور جو دیکھیں بیچ میں تھوڑا سا ایسا کہ یہ اور اس کا وہ آنے لگ جائیں گا نا تیل ناریل کا تو جب بن کرنا ہے اچھی بنتی ہے نگر انہیں تو پھر زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اب اس طریقے سے آپ اس میں ٹین میں ڈال کر ٹھنڈا کرنے کے لیے لگ لیجئے اچھی طریقے سے لگائیے اس کو اور نہیں ہے تو بالکل سسکرائب کریں بینہ جانا نہیں اور پرانے لائک شیئر کمنٹس کریے اور بنا کر ضرور ٹرائے کریے بہت اچھی بنتی ہے ابھی دیکھیں میں ابھی اس سردی کے لیے اور بتاؤں گی آپ کو گھوڑ کے اسی بھی بتانے والی ہوں آپ کو کیا دیکھنا ہے وہ بتائیے کمنٹس کر کے بتائیے میں نے بہت صبح صبح بنایا ہے تو یہ تقریباً میں چار بچ بجے آٹھ دس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیوں گے اس کو جب تک دیکھیں یہ آٹھ سے دس گھنٹے ہو چکے ہیں اچھی جم گئی ہے اور اگر رات میں بناتے ہیں تو بہت اچھا ہے رات بر چھوڑ دیتا اور اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے پوری ہو یہ دیکھیں یہ ہو گئی ابھی اور اگر دو گھنٹے رہتے تو اور اچھے ہوتی تھے یہ کانٹر پہ رکھ دینا فریجرین میں نہیں رکھنا اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ وہ جاتا ہے یہ ایسا بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں ابھی اس کو آپ کو جس طریقے سے بھی بنانا بنائی ہے میں نے کہا جو کب ارادہ بنا کر رکھا ہے وہ لگاؤں گی میں باقی دیکھیں گھرنی میں بھی آسانی اچھے سکٹ ہوتی ہے جو ریزین دینا چاہتے ہوئی سے بنائی اگر بچوں کو کچھ پسن ہے تو اس طریقہ کا دیجئے دیکھیں آپ بھی بنائی ہے بہت اچھی بن دیا ہے اور اب تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں میں جانے دیجئے ہپی دیوالی ہے وہ سمجھ دیا میرے طرف سے یہ یہ دیکھیں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اور پورے کنزاز کچن کے فیملی کی طرف سے آپ لوگوں کو ہپی دیوالی ہے اور یہ دیکھیں بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے پورے وائٹ ہوئی آپ اگر دو دوسری جو بھی دالنا چاہتے ہیں ٹرائی فروٹ ہو لگائی ہے چلیے دیکھیں کتنی آسان طریقے سے بنانا بتا ہی ہوں آپ کو کم چیزوں میں جو گھر میں رہتے ہیں آپ اور دوسری بھی ریزی پر برفی کی لارڈو رڈو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کنزاز کچن پر جا کر دیکھئے آپ کو سب اس طریقے کہیں ملیں گا اور کنزاز کچن کے پوری فیملی کے طرف سے آپ سب کو ہپی دیوالی اب تک میں نے جتنی ریزی پی دالی ہوں دیوالی کے لیے آپ نے اگر دیکھا ہوں گا تو کمنٹس کر کے بتائیے اور اگر دوسرا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے چلیے دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اور خوشبو تو بہت اچھی آ رہے ہیں اس کو جتنا بھونیں گے نہ آپ نے اتنی اچھی بنیں گی ہو دیکھیں چلتی ہوں چلو آپ بھی بنائیے کھائیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ